حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کریں گے حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب برائی عام ہو جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لئے تصریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں موجود تھا اس نے کہا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تصریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں ان نعمتوں کے خزانوں کے لئے کنجیاں ہیں خوشکبری ہو اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تعالیٰ بنا دیں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں اور تباہی ہے اس سخص کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی چابی اور بھلائی کا تعالیٰ بنا دیں یعنی گمراہی کا ذریعہ بنے